اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج دبائی لیکس کے نام سے ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے اور اس پنڈورا باکس میں دنیا بر سے ہزاروں لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں وہیں پر پاکستان سے تعلق رکھنے والے بھی بہت سارے سیاستدان بیوروکریٹس سابق پولی حضرات اس کے علاوہ پولیس کے بھی کچھ حضرات کے نام اس لیکس میں سامنے آئے ہیں جس کے بعد پاکستان کے اندر ایک نیا تنازہ کھڑا ہو چکا ہے آپ کو یاد ہے کہ دوزار سولہ میں بھی پنامہ سکینڈل کے نام سے اسی طرح کے کچھ انکشافات ہوئے تھے جس میں شریف خاندان سمیت پاکستان بھر سے تقریباً چار سو چھتیس افراد کے نام سامنے آئے تھے اور اسی سکینڈل کے تحت ہی سابق وزیعظم نواز شریف کو ناہل ہونا پڑا اور وزارت علمہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا اب اس جو دبائی لیگز ہوئی ہے اس میں کون کون سی اہم شخصیات ممکنہ طور پر نہلی کی زد میں آ سکتی ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی جانب سے یہ دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی کلیئر کی ہوئی ہیں لیکن اب سے تھوڑے دنوں میں میں رہا ہے تو شاید اسی ہفتے ہی اگلے دو سے تین روز کے اندر اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ایف بی آر کے گوشواروں کی تفصیلات بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو ابھی بظاہر میڈیا کے اوپر تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے تمام تر اساسے اور جو جائدادیں ہیں وہ ظاہر کی ہوئی ہیں لیکن کیا حقیقتاً بھی انہوں نے ظاہر کی ہیں اور اس کے ساتھ سابق وزیراعظم عمران خان کا اس پراپرٹی لیکس میں بھی کوئی نام سامنے نہیں آیا اور بڑی حیران کن بات ہے لوگ اس پر بھی تاجب کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ میمز بن رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ نیب کو اس بات کی بھی انکوائری کرنی چاہیے کہ عمران خان یا ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے نام اس دبائی لیکس میں کیوں نہیں آئے یہاں پر ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو دبائی لیک ہے اس کا ممکنہ طور پر نیب طرح میم کیس کی اوپر کیا اثر پڑے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرسو عمران خان صاحب سپریم کورڈ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے آج سپریم کورڈ نے انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورڈ میں پیش ہونے کی اجازت دی اور کہا گیا کہ جیل سپریٹینڈنٹ عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورڈ میں پیشی کے حوالے سے انتظامات مکمل کریں اب پرسو عمران خان صاحب پیش ہوں گے اور ان کی پیشی کے دوران جب نیب ترامیم کیس کی سماعت ہوگی تو ان دبائی لیکس کا اس کیس کی اوپر کیا اثر پڑے گا اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جہاں پر جو ابتدائی کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا اس کا پس منظر کیا ہے اور کون کون سی طاقتور شخصیات ہیں جو ویسے تو عوام کے سامنے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو کہ پاکباز بنتے ہیں بڑے اماندار بنتے ہیں لیکن ان کی جائدادیں بھی بیرون ملک نکل آئی ہیں یہاں پر ایک چیز اور بھی اہم ہے کہ بیرون ملک جائداد بنانا کوئی جرم نہیں ہے آفشور کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو جس رقم سے یہ جس پیسے سے یہ پراپرٹیز بنائی جاتی ہیں یہ آفشور کمپنیاں کھولی جاتی ہیں وہ پیسہ کس طریقے سے کیسے باہر گیا کہاں سے حاصل کیا گیا اور اس کو باہر کیسے بھیجا گیا یہ چیز سب سے اہمیت رکھتی ہے اور اسی کو منی لانڈرنگ کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے کہ اگر ذرائع آمدن معلوم نہ ہو اور پیسے کو غیر قانونی چینل کے ذریعے باہر بھیجا جائے تو پھر اس کو منی لانڈرنگ تصور کیا جاتا ہے اب یہاں پر یہ ایک دبائی انلاکڈ کے نام سے یہ ایک پروجیکٹ تھا جس میں دوہزار بیس سے دوہزار بائیس کے درمیان کے جو عداد و شمار ہیں اس پر مبنی تفصیلات جاری کی گئی ہیں جس میں دبائی میں لاکھوں جائدادوں کا تفصیلی جائزہ اور ان کی ملکیت یا استعمال کے بارے میں معلومات فرہم کی گئی ہیں اس رپورٹ میں وہ جائداد شامل نہیں ہیں جو کمپنیوں کے نام پر خریدی گئیں یا جو کمرشل علاقوں میں موجود ہیں اس کے علاوہ ابتدائی طور پر یہ تھا سینٹر فور ایڈوانس دیفنس سٹیڈیز اس نے یہ سارے جو ڈیٹا تھا یا عداد و شمار تھے یہ حاصل کیے اور یہ واشنگٹن ڈی سی میں واقع ہے یہ ایک انجیو ہے جو غیر مرافع بخش تنظیم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سارا ڈیٹا ناروے کے اندر ایک آؤٹلیٹ تھی ای ٹوئنٹی فور اس کو فرام کیا گیا جو ارگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن ریپورٹنگ پروجیکٹ کے ساتھ اس کو پھر آگے مزید شیئر کیا گیا اور اس نے اٹھاون ممالک کے پچھتر مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹ تھے جو صحافی حضرات تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور چھے ماہ تک اس تمام تر جو منصوبہ تھا اس کے اوپر تحقیقات کی گئیں اور اس کے نتیجے میں متعدد مجرموں ملزمان اور سیاسی شخصیات کو بے نقاب کیا گیا ہے جنہوں نے حالی میں دبائی میں کمز کم ایک جہداد کی ملکیت حاصل کی اور یہ دی نیوز پاکستان کے اندر دی نیوز اور دان وہ اس منصوبے پر پاکستان کے اندر تحقیقات کرتے رہے اور اب یہ ساری جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور آپ دیکھیں کہ اب آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان سے لانچوں کے ذریعے پیسہ بیرون ملک کیسے بھیجا جاتا تھا کیوں بھیجا جاتا تھا اور مختلف لوگوں کے ذریعے مختلف مادلز کے ذریعے بھی پیسہ بیرون ملک سمگل کیا جاتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آیان علی کا نام بھی سامنے آیا تھا پھر آیان علی کو گرفتار کرنے والے کسٹم انسپیکٹر کو قتل کر دیا گیا اور پھر آیان علی کچھ عرصہ مقدمہ بھگتتی رہی اور اس کے بعد وہ بھی بیرون ملک ان کو بھی بھیج دیا گیا اور آج تک دوبارہ وہ کبھی پاکستان شاید واپس نہیں آئیں اور آپ دیکھیں کہ مختلف حرب طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور عالمی سطح پر بھی آپ دیکھیں تو تقریباً چار سو عرب ڈالر کی یہ تفصیلات ہیں تھری ایٹی نائن پری سائز اگر ہم اس کو بات کریں تھری ایٹی نائن بلین ڈالر اور پاکستانیوں کی اس میں گیارہ سے بارہ عرب ڈالر کے درمیان کی یہ پراپرٹیز بنتی ہیں جو پاکستانیوں نے دبائی میں خرید دی ہیں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے جہاں پر ایک ایک عرب ڈالر کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اور حکومت زور لگا رہی ہیں عالمی ادارے کسی قسم کا کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ پاکستانیوں کے سترہ ہزار کے قریب یہ پاکستانی ہے جن کی دبائی میں تئیس ہزار جائدادے ہیں اور یہ گیارہ سے بارہ عرب ڈالر کی مالیت رکھتی ہیں جس میں بارہ کے قریب جو ریٹائر فوجیوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ آصف زرداری کے تینوں بچوں یعنی بلاول آصفہ اور جو بختاور ہیں ان کے نام ہیں اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کا خاندان ایک بار پھر حسب معمول اس میں آئے اور حسین نواز جو ہیں ان کے نام اس میں شامل ہے وزیر داخلہ موسی نکوی کی اہلیہ کا نام بھی اس میں شامل ہے اور ویسے تو انہوں نے بھی کہا کہ جب وہ وزیر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے اس وقت بھی انہوں نے اپنے مالی کوشواروں میں اس کو ظاہر کیا پھر جب وہ وزیر داخلہ بنے تو اس میں بھی انہوں نے ظاہر کیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی انہوں نے یہ چیزیں ظاہر کی ہیں اگلے جیسے کہ میں نے آپ کو کھا کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو گوشوارے ہیں وہ منظریان پر آ جائیں گے اور اس کے بعد جو ایف بی آر کے مالی گوشوارے ہیں جو سلانہ بنیادوں پر جمع کروائے جاتے ہیں اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی ان لوگوں نے اپنی جو مالی گوشوارے ہیں وہ اپڈیٹ کیے ہیں یا نہیں کیے اور یہ ساری تفصیلات اس کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں اس کے علاوہ پپلز پارٹی کے شرجیل میمن اور ان کے اہل خانہ کے نام شامل ہیں ازاد ایسیت میں سینیٹر منتخب ہونے والے پاکستان طریقہ انصاف کے سابق رہنماء فیصل وابدہ کا نام اس میں شامل ہے فیصل وابدہ کا ویسے بھی دوری شریعت میں بھی وہ سپریم کورٹ سے نہل ہوئے لیکن بعد میں ان کی جو ہے ان کو ایک موقع دیا گیا اور ان کی جو نہلی تھی وہ ختم کر دی گئی اور اس کے علاوہ فراغوگی کا نام اس میں شامل ہے شیر افضل مروت کا نام سامنے آیا ہے لیکن شیر افضل مروت نے بھی اس کے اوپر وضاحت دیا اور کہا ہے کہ وہ دوہزار اٹھارہ سے اس پراپرٹی کے حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ اپنے مالی گوشواروں کے اندر ظاہر کرتے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ سندھ اور بلوشستان کے اسمبلی کے چار 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 ایم این ایز ہیں اور چھے ایم پیز کے نام بھی اس فرست میں شامل ہیں اس کے علاوہ سابق فوجی امیر پرویز مشرف کا نام شامل ہے شوقت عزیز سابق وزریعظم پاکستان ہے ان کا نام شامل ہے اس کے علاوہ ایک سے زائد درجن جو ہے وہ ریٹائرڈ جرنیلو کے ساتھ ساتھ ایک پلیس افسر ہیں جو اس وقت آئی جی آزاد کشمیر تینات ہیں سہیل تاجک ان کا نام ہے وہ راولپنڈی میں بھی سی سی پی او راولپنڈی کی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اور ان سے بھی جب اس حوالے سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کی جو جائداد دبائی میں نکلی ہے وہ دو ہزار دو میں جب وہ پولیس سرویس میں تھے اور ان کو اقوام متحدہ کے ساتھ کچھ ڈیوٹیز کرنے پر کچھ انامی رقم جو دس ہزار ڈالر کے قریب بنتی تھی وہ ملی تھی اور اس انامی رقم سے انہوں نے دبائی کے اندر یہ جائداد خریدی تھی جو وہ مسلسل اپنے جو گوشواریں ہیں اس کے اندر وہ ظاہر کرتے آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک سائنسدان کا نام جو ہے وہ بھی اس میں سامنے آیا ہے اور ان تمام افراد نے براہرات یا اپنی اہلیہ اور بچوں کے ذریعے یہ جائدادیں حاصل کی ہیں عاصف زرداری صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اہم جو بات ہے وہ اس میں کی گئی ہے سال دوہزار چودہ میں آپ کو پتا ہے کہ عاصف زرداری صاحب کا اور فیک بینک اکاؤنٹس کا آپس میں بڑا بہترین قسم کا گٹ جوڑ ہے اور اب تو جو سابق صدر عاصف بلکہ موجودہ صدر عاصف زرداری کے جو سابق ملٹری سیکٹری تھے جو لیفٹیننٹ جنرل کے عددے سے ریٹائر ہوئے آمیر میجر جنرل بلکہ لیفٹیننٹ جنرل آمیر ان کا نام تھا جو جو ہے وہ تری سٹار جنرل کے طور پر گزشتہ سال وہ بلکہ دوہزار بائس میں آرمی چیف کے جو عددہ تھا اس کے امیدواروں میں بھی شامل تھے اور ان کے بارے میں بھی یہ تفصیلات گزشتہ دنوں سامنے آئیں کہ ان کو بھی جیلی بینک اکاؤنٹس سے کچھ ادائیگیاں کی گئیں کہتے ہیں کہ سال دوہزار چودہ میں آصف زرداری کو ایک غیر ملکی جائداد توفے میں ملی جب انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں اسے ڈکلیئر کیا تب تک یہ جائداد کسی کو توفے میں دے چکے تھے دوہزار چودہ میں جیلی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری کے ساتھ نامزد ملزم اور بزنس ٹائکون عبدالغنی مجید نے اپنی ویلت سٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کیا کہ انہوں نے بتیس کروڑ نوے لاکھ روپے مالیت کا ایک توفہ دیا تھا لیکن انہوں نے نہ تو اس توفے کی قسم اور نہ ہی اس کی وصول پنندہ کا ذکر کیا تاہم جی آئی ٹی نے مارچ دوہزار چودہ میں دبائی میں ایک پینٹ ہاؤس کی خریداری کے بارے میں ایک میمو برامد کیا پراپرٹی لیکس کے ڈیٹا سے یہ سامنے آیا کہ عبدالغنی مجید نے یہ جائداد عاصف زرداری کو توفے میں دی تھی جنہوں نے یہ جائداد پھر آگے اپنی بیٹی کو توفے میں دے دی اس کے علاوہ جو اومنی گروپ کے چیف فنانشل افیسر ہیں اسلام مسعود اور ان کی اہلیہ کو بھی متدد جائدادوں کے لسٹڈ مالک کے طور پر دکھایا گیا ہے اور مارچ دوہزار تیرہ میں دس لاکھ ساٹھ ہزار چھے سو چھبیس درم یعنی تقریباً کوئی آٹھ کروڑ آہ پاکستانی روپے بنتے ہیں جس میں یہ جائداد کو خریدا گیا تھا اس کے علاوہ سوراب ڈنشا بھی دبئی میں جائداد کے مالک ہیں یہ سارے لوگ آہ آپ کو جیدہ مالک بتا دوں کہ یہ اومنی گروپ سے آہ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے دوہزار پندرہ میں ایک وہاں پر ولا خریدا جس کی مالیت بارہ لاکھ اکتر ہزار آٹھ سو اٹھاسی درم یعنی تقریباً نو کروڑ ساٹھ روپے پاکستانی بنتے ہیں اس کے علاوہ آہ التاف خانانی نیٹورک کے بھی لوگ اس میں جو ہے وہ ان کے نام سامنے ہیں جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے الزام میں امریکہ کی جانب سے پبندیاں ان کے خلاف عائد کی گئی تھی ان کا بیٹا بیٹی بھائی اور بھتیجہ دبئی میں مختلف جائدادوں کے مالک ہیں اور تین کو پبندیوں کا سامنا ہے اس کے علاوہ آہ حامد مختار شاہ جو راولپنڈی میں مقیم ایک معالج ہیں جن کا امریکہ نے پاکستانی مزدوروں کے اغوا ان کو حراست میں رکھنے اور ان کے گردے نکالنے میں ملوث ہونے پر پبندی آئیت کی تھی حامد مختار شاہ بھی مختلف جائداد متندد جائدادوں کے مالک کے طور پر ان لیکس میں درج کیے گئے ہیں اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب جو اس وقت وقفاقی وزیر داخلہ ہیں سینیٹر ہیں ان کی اہلیہ کی دبئی میں جائداد جو ہے وہ اس لیک میں سامنے سامنے آئی ہے اور محسن نقوی نے رمہ برس مارچ میں سینیٹ الیکشن جو ہے وہ حصہ لیا اور اس میں کاغذات نامزدگی میں انہوں نے جو جائداد ہے اس کا ذکر نہیں کیا تو یہ ان کے لیے یقیناً بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے کہ اگر انہوں نے سینیٹ انتخابات جب حصہ لیا تو اس کے اندر انہوں نے مالی گوشواروں میں جو شروع میں جمع کروایا جاتے ہیں اس میں اگر یہ ظاہر نہیں کیے تو پھر ان کے خلاف یہ آہ کیس بنے گا اور ممکنہ طور پر محسن نقوی صاحب بھی اب اپنی جو آہ وزارت ہے اور اپنی جو آہ سینیٹر شپ ہے وہ کھو سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ محسن نقوی کی اہلیہ ایرابیان رینچز میں انہوں نے پانچ بیڈ آہ روم کا یہ ولا انہوں نے لیا وہ اس کی مالک ہے اور انہوں نے کہا کہ اس ولا سے قرائے کی مد میں چھے لاکھ دھرم یعنی تقریباً چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کی انہوں نے عمدنی حاصل کی اور یہ ولا آگست دوہزار سترہ میں ترتالیس لاکھ سنتالیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی دھرم یعنی بتیس کروڑ نوے لاکھ روپے میں خریدا تھا پھر یہ دوہزار تیس تک یہ ان کی ملکیت رہا اور ریکارڈ کی مطابق پھر انہوں نے پنتالیس لاکھ پچاس ہزار دھرم یعنی تقریباً چونٹیس کروڑ چالیس لاکھ روپے میں انہوں نے یہ ولا جو ہے وہ فروخت کر دیا اور دوہزار بائیس تک جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اپٹیٹڈ ہے اور ان کی اہلیہ میں محسن نکوی صاحب کی اہلیہ کا ایک بار اس میں انام آیا ہے اس کے علاوہ اور بھی متدد لوگ ہیں جس میں ماہرین اقتصادیات اور اس طرح کے دیگر لوگ ہیں جو ان غیر ملکی جو جائدادیں ہیں ان کے وہ مالکان کے طور پر سامنے آئے ہیں مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ سترہ ہزار کے قریب آ یہ لوگ ہیں جن کی یہ ساری تفصیلات آ اب تک سامنے آئی ہیں اور اب اس کی اہم چیز کے اس کا نیاب ترامیم کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک بڑا آ اصولی مواقف رایا تھرو آؤٹ ان کے آ پولیٹیکل کیریئر میں کہ پاکستان کی غریب عوام کا پیسہ چوری کیا جاتا ہے اور پھر یہ پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجا جاتا ہے اور پھر باہر جا کر یہ لوگ اپنی جائدادیں بناتے ہیں عمران خان ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں کہ شریف خاندان یا ان کے جو دیگر اس طرح کے کرپٹ لوگ ہیں ان کا پاکستان کی عوام کے ساتھ ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کے بزنس بھی باہر ہیں اور اب دیکھیں کہ عصف زرداری صاحب کے بچوں کا نام سامنے آیا ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ بچے کا نام سامنے آیا ہے اس طرح اور بھی بہت سارے طاقتور لوگ ہیں وہ ریٹائرڈ جرنیل جن کے بارے میں آسمہ جانگیر صاحبہ کہتی تھی کہ جب ان جرنیلوں کی کرپشن سامنے آئے گی تو آپ کو سیاستدان بھی معصوم لگیں گے اب یہ دیکھیں کہ ایک درجن سے زائد یہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں جن کے نام بھی اس فیرست میں آیا ہے ویسے ان کے نام جو ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو مبینہ طور پر ان کے نام دبائی لیکس کے اندر سامنے آئے ہیں اور وہ تمام فوجی پس منظر یہ فوجی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ یہ ہیں لیفٹینٹ جنرل شفاعت اللہ شاہ ان کا نام ہے جنرل پرویز مشرف کا نام سامنے آیا ہے اس کے علاوہ میجر جنرل احتشام ضمیر کا نام ہے لیفٹینٹ جنرل افضل مظفر کا نام ہے لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم ہے لیفٹینٹ جنرل آلم جان محسود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ غزنفر علی خان ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ راجہ محمد عارف نظیر ہیں ائر وائس مارشل سلیم تارک ہیں ائر وائس مارشل خالد مسود راجپوت ہیں اس کے علاوہ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد فاروق ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ انیس باجواز سپاؤس کا نام سامنے آیا ہے اس کے علاوہ میجر جنرل ریٹائرڈ نجم الحسن شاہ اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو آہ سابق آرمی چیف ہیں آہ کمر جوید باجوا ان کے بیٹے کا میرے خیال میں یہ انیس باجوا جو ہیں یہ یہ بلکہ یہ میجر جنرل ریٹائرڈ ہیں یہ نہیں ہیں لیکن جنرل باجوا صاحب کے سابزادے کا نام بھی آہ اس فیرست کے اندر جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور آہ آپ دیکھیں کہ بڑی مشکلات میرے خیال میں شریف خاندان کے لیے بھی ہونے والی ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کے نام آہ ان میں سامنے آئے ہیں وہ آہ ان کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں ساڑھے تین سال تک عمران خان حکومت میں رہے ان کا اس حوالے سے کوئی نام آہ سامنے نہیں آیا ان کی کوئی پراپرٹی نہیں نکلی اور سترہ سال انہوں نے ایک جنورسٹی بنائے رکھی لوگوں کو اربو روپیک اس کو اتیات دیتے سوکت خانم ہسپتال آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ دیکھیں کہ قریبا اب تو کچھ ستائیس سال ہو چکے ہیں اس کا اس کو اربو روپے کے اتیات مل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود عمران خان نے برون ملک کوئی جاہداد نہیں بنائی اور تیس سال سے اس کے نام پر وہی بات کہ شوکت خانم کو زکاات اور اتیات مل رہے ہیں اور لیکن اس نے فرانس کے اندر کسی قسم کی کوئی یا برون ملک کسی بھی جگہ پر عمران خان نے کسی قسم کی کوئی جاہداد نہیں بنائی اور عمران خان صاحب اب پھونڈے مقدمات کے الزام میں اڈیالا جیل میں قید ہیں اب عمران خان صاحب پرسو آہ سولہ مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے تو یہ جو لیکس کا ڈیٹا ہے یہ میرے خیال میں یہ براہراست عمران خان اس کے اوپر بھی بات کریں گا اور عدالت کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے یہ نیب ترامیم جو ہیں وہ بحال کر دیں تو پھر وہ جو گیارہ سو عرب روپے کی کرپشن کا آہ کے جو مقدمات ختم کیے گئے تھے وہ پھر براہراست آہ جو ہے ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ اب اس کے اندر دیکھیں عاصف زرداری صاحب مستفید ہوئے ان کا نام آ گیا آہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ممکنہ طور پر مستفید ہوئے ان کا نام آ گیا اس کے علاوہ اور بہت سارے سیاستدان ہیں جو ان نیب ترامیم سے مستفید ہوئے تھے اور ان کی بھی ممکنہ طور پر جہدادیں نکلی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اومنی گروپ کے وہ لوگ جو فیک بینک اکاؤنس کیس میں ملوث تھے عرب روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث تھے ان کا نام اس کے اندر سامنے آیا ہے تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اب اپنی سپریم کورٹ میں جب ان کو پیش کیا جائے گا تو پھر عمران خان کے دلائل کے اندر یہ دبائی لیکس جو ہیں یہ انتہائی اہم نکتے کے طور پر وہ اس کو پیش کریں گے اس کے اوپر دلائل دیں گے اور اپنی بات عدالت کے سامنے رکھیں گے اور میرے خیال میں اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں رہا کہ وہ آنکھیں بند کر کے نیب ترامیم کو بحال کر دیں اگر یہ نیب ترامیم بحال کی جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ سارا بوجھ اپنے کنتوں پر رکھنا ہوگا اور وہ ساری جو اس ملک کے اندر چوری ہوئی جو کرپشن ہوئی اور اس کرپشن کے پیسے کو لانچوں کے ذریعے باہر بھیجا گیا اور مادلز کے ذریعے درونے ملک منی لانٹرنگ کی گئی اور بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں ہنڈی کے ذریعے باہر یقین پیسہ بھیجا گیا ہوگا اور وہ ملک جو ایک ایک کرب ڈالر کے لیے ترس رہا ہے جہاں کی عوام کو کئی گناہ مہنگائی کا جو ہے وہ سامنا ہے اور اس ملک کے اگر سیاستدان جو نیب زدہ تھے جنہوں نے حکومت میں آ کر اپنے ہی خلاف ہونے والی تحقیقات کو ختم کروایا نیب کو کمزور کیا تو میرے خیال میں اب ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ نیب ترامیم کے ذریعے بچ نکلیں کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی نیب ترامیم کی زد میں ہیں تو شاہ خانہ مقدمہ بھگت رہے ہیں اس کے علاوہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بھگت رہے ہیں تو اس لیے عمران خان یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ سامنا کر رہے ہیں تو پھر یہ سیاستدان کیوں نہیں کر سکتے تو اس لیے اب انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہے عمران خان صاحب کی سپریم کورڈ کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہی پرسو اس کیس کی ساڑھے گیارہ بجے سمات ہوگی جو بھی اہم تفصیلات ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ